السلام علیکم ناظرین الرحمان ٹی وی کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں خوش آمدید اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ایک جنگل میں بندروں کا ایک گول رہتا تھا اس جنگل میں چونکہ بہت زیادہ تعداد میں پھل وغیرہ اکتے تھے اس لیے وہ سب بندر بہت اتمنان اور خوشی سے رہتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سائنس دان اپنی بیٹی کے ساتھ اسی جنگل میں ریسرچ کے لیے آیا خیمہ نصب کرنے کے بعد سائنس دان تو پودوں کے سیمپل اکٹھے کرنے نکل کھڑا ہوا مگر وہ لڑکی اس خیمے کی تزین و آرائش کے لیے پیچھے رہ دی اس نے پہلے زمین پر ایک پرانا کالین بچھایا اور اس کالین پر بستر لگائے خیمے کے درمیانے ٹیک سے برکی لالٹین لٹکائی اور اس کے این نیچے ایک چھوٹی سی میز اور اس پر سجاوٹی سیبوں سے بھرا ایک پیالہ رکھ دیا سیب دیکھنے میں بہت تازہ اور خوبصورت اور بڑے لگ رہے تھے تمام بندر درختوں پر بیٹھے ان مسنوی سیبوں کو لالچ سے دیکھ رہے تھے لڑکی خیمے کے سامنے کی جگہ صاف کرنے کے لیے ذرا باہر نکلی تو ایک بندر نے تیزی سے جھپٹا مارا اور ایک مسنوی سیب اٹھا لیا اور این اسی وقت لڑکی کی نظر بھی اس پر پڑ گئی لڑکی نے فوراں بندوق اٹھا کر نشانہ لیا اور فائر داگ دیا مگر تمام بندر اتنی دیر میں وہاں سے بھاگ گئے کافی دیر تک بھاگنے کے بعد تاکب نہ ہونے کا یقین ہونے پر تمام بندر رکھ گئے چور بندر نے ہاتھ بلند کر کے سب کو سیب دکھایا سب بندر حیرت سے اس بندر کو دیکھنے لگے اور اس کو خوش قسمت گرداننے لگے کہ اسے ایسا اچھا سیب مل گیا تھا اور کوشش کرنے لگے کہ ایک بار اس مسنوی سیب کو ہاتھ لگا کر دیکھ سکیں چور بندر نے سب کو جھرکا اور یہ مسنوی سیب لے کر ایک درخت کی سب سے اونچی شاک پر جا بیٹھا اور سیب کو کھانے کے لیے اسے موں میں لے کر دبایا مگر یہ مسنوی سیب سخت پلاسٹک کا بنا ہوا تھا جسے چبانے سے بندر کے دانتوں میں درد ہونے لگا بندر نے دو تین بار اور کوشش کی مگر ہر بار اسے درد ہونے لگتا وہ دن چور بندر نے اسی اونچی شاک پر بھوکے رہ کر گزارا اگلے دن وہ نیچے اتر آیا دوسرے تمام بندر اسے احترام سے دیکھنے لگے کیونکہ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں وہ مسنوی سیب موجود تھا دوسرے بندروں سے ملنے والا احترام دیکھ کر اس بندر نے اس سیب پر اپنی پکڑ اور مضبوط کر دی اور دوسرے بندر پھلوں کی تلاش میں نکل گئے اور تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتے ہوئے پھل توڑ توڑ کر کھانے لگے چور بندر کے ایک ہاتھ میں چونکے مسنوی سیب تھا اس لیے وہ درختوں پر نہیں چڑھ سکا مگر وہ سیب بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس لیے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور یہی سلسلہ اگلے کچھ دنوں تک چلتا رہا دوسرے بندر اس کے ہاتھ میں مسنوی سیب ہونے کی وجہ سے عزت کرتے مگر اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھے بھوک سے بے حال وہ بندر اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کو اپنا آخری وقت نظر آ رہا تھا اس نے ایک بار پھر اس سیب کو کھانے کی کوشش کی مگر اس بھار بھی نتیجہ مختلف نہ تھا اس کے دعات اس مرتبہ بھی درد کر رہے تھے چور بندر کو اپنی آنکھوں کے سامنے درختوں سے لٹکے ہوئے پھل نظر آ رہے تھے مگر اس میں اتنی حمد نہ تھی کہ وہ ان درختوں پر چر سکتا آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی جان نکلتے ہی اس کی گرفت مسنوی سیب پر ڈھیلی ہو گئی اور وہ مسنوی سیب اس کے ہاتھ سے نکل کر گر گیا شام کو باقی بندر آئے انہوں نے مرے ہوئے بندر کی لاش پر کچھ آنسو بہائے افسوس کیا اور اس کی لاش کو پتوں سے ڈھاب دیا ابھی وہ اتنا کر ہی رہے تھے کہ ایک دوسرے بندر کو وہی مسنوی سیب ملا اور اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو وہ سیب دکھانا شروع کر دیا دنیا کی مثال بھی اس پلاسٹک کے سیب کی طرح ہے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا جبکہ اس کو دیکھنے والے اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو ہاتھ میں رکھنے کا دعوے دار بالآخر خالی ہاتھ لاحاصل اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی دنیا پر کوئی اور کابض ہو جاتا ہے جھوٹا دکھاوا انسان کو پہلے تھکا دیتا ہے پھر مار ہی ڈالتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ